بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج ہم بات کریں گے سکیور رینیکس کے کین کے متعلق آج ہمیں بہت زیادہ تفصیلات ہمیں مل چکی ہیں کہ سکیور رینیکس کا جو مالک کین بتایا جا رہا ہے وہ اصل میں ہے کون ہم آپ کو ثبوت کے ساتھ بتائیں گے اس کے علاوہ راجہ ریاض کے متعلق وہ جو ترکی گئے تھے بنیادی طور پر راجہ ریاض وہ ترکی نہیں تھے گئے وہ ترکی یہاں پہ علاقہ ہے گجرخان کا وہ وہاں پہ گئے تھے تو انہوں نے اس کو ترکی بنا لیا ہے ہم آپ کو ثبوت کے ساتھ چیزیں بتائیں گے کہ راجہ ریاض جو عوام کے جذبات بی فور یو کے غریب متاثرین کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں روز ان کو ٹرکی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے اگر ہم بات کریں بی فور یو ایس آر گروپ آف کمپنیز کے مالک سیفور احمان خان نیازی کی تو سیفور احمان خان نیازی کو حقیقی معنیوں میں پھنسانے والے کون ہو گئے اب جو آخری کیل کہتے ہیں نا کہ ایک تو کہتے ہیں گرتی دیوار کو ایک دکہ اور دور کہتے ہیں کہ آخری کیل ٹھونگی گی وہ جو آخری کیل سیفور احمان خان نیازی کی کشتی میں ٹھونگی گی ہے وہ راجہ ریاض نے ٹھونگی ہے کیسے ٹھونگی ہے ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ راجہ ریاض تو صرف چند پیسے لیتا ہے ویڈیو بناتا ہے عوام کو انگیج رکھتا ہے تاں کہ وہ لوگ نیاب میں نہ جائیں تاں کہ وہ سیفور احمان خان نیائی سے پیسے واپس نہ مانگے لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ جو ایک بڑے نوصر باز ہیں ملک نوید ان کو آپ کو معلوم ہے کہ نون لکھ کی چھتری مل چکی ہے انہوں نے اپنا پات سے الیکشن لڑنا تھا لیکن الیکشن نہ لڑ سکے پھر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیپٹن سفدر کے بہت قریب ہیں وہ لوگوں کو یہی تعرف کرواتے ہیں جی کہ میرا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے میں ایسا ایمپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہوں کہ میں پیسے ڈبل کر کے لوگوں کو دیتا ہوں ڈبل کیا کرنے ہوتے ہیں وہ غریب جنہوں نے انویسمنٹ کی ہوتی ہے وہ اس ملک نوید کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اس حوالے سے حویلیاں کے کچھ لوگوں نے بھی ہمارے سے رابطہ کیا ہے اور ملک نوید کی انہوں نے کچھ اصلیت ہمیں بتائی ہے کہ ملک نوید بنیادی طور پر اس نے اپنا ٹریک کیسے بتلا کیسے ککپتی سے عرب پتی بنا یہ کچھ لوگوں نے بتائی ہے ہریپور کے بھی کچھ دوست ہمیں ملے ہیں لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب بی فور یو ایسر گروپ آف کمپنیز شروع ہوئی تھی تو ہمارا پہلے دن سے یہی سٹانس تھا غیر قانونی ہے پھر ایسی سی پی نے فائن کیا پھر نیب کا ریفرنس ہوا سیفور ایمان خان نیازی فرار ہوئے سپریم کورٹ کی پارکنگ سے پکڑے گئے انہیں نیب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی پھر یہ گرفتار ہوئے زمانت خارج ہوئی ریمان ہوا جیل کے جیل یاترہ کرنے کے بعد یہ واپس آئے تو ان کو ایک ایسا بحروپیاں ملا جس کا نام راجہ ریاض ہے راجہ ریاض نے ماضی میں کتنے بڑے سکیم کیے آپ کے سامنے ہیں ہم نے تو مقدمات تک بھی چلا دیئے لیکن راجہ ریاض کا ایک وائس نوٹ جس میں وہ کہتا ہے جی پنجابی میں کہ وہ عرفان کھوکر نے دوستی کا حق ادا کر دیا وہ وائس نوٹ آگے چلائیں گے اس سے پہلے راجہ ریاض کا ایک وائس نوٹ چلاتے ہیں یہ سنیے پھر راجہ ریاض کے جو چہرے کے اوپر شرافت کا پڑتا ہے اس کو چاک چاک کیسے کریں گے وہ ہم آپ کو بتائیں گے نظر جو وعدہ کیا تھا اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ وعدہ پورا ہوگا میں پیروں پر کھڑے ہونے والا بندہ ہوں جس دن مجھے نظر آیا کہ ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے نہ میں اور ملک نوید کیپ آن ریکارڈ طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے اس لیے میں جو اہباب سمجھتے ہیں کہ احتجاج پورس اس کے ذریعے وہ لے سکتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں ہم ان کو اپریسیٹ کریں گے جو ہم ایک طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں اگر اس سے لوگوں کو مل جائے تو انہیں ہمیں اپریسیٹ کرنا چاہیے نہ ہم ان کے رستے کے رکاوٹ بنیں گے نہ وہ ہمارے رستے کے رکاوٹ بنیں نہ ہم ان کو کہیں گے کہ یہ غلط ہے وہ ہمیں کہتے رہے تو بے شک کہتے رہے یہ میرا سٹینس ہے اور بڑا ایک سمپل سا سٹینس ہے ریزن کہ مجھے نائنٹی پرسنٹ لوگوں نے کہا ہے کہ یس بھی آر ریڈی فار آپشن بی میں نائنٹی پرسنٹ کو دیکھوں یا ٹین پرسنٹ کو دیکھوں میری مجبوری صرف یہ ہے کسی کے رستے کے رکاوٹ نہیں بنوں گا اپریسیٹ کروں گا یہ ایک تجربہ ہو جائے گا ہمیں بھی ہم نے تو اتنا عرصہ سے بھی انتظار کیا پر کھڑے ہونے والوں جو وعدہ کرتا ہوں راجہ ریاض صاحب آپ نے ہیلتھ این ویلتھ میں جو سکیم کیا ان لوگوں کو پیسے کیوں نہیں دیئے آپ نے تو ان کے ساتھ بھی وعدے کیے تھے وعدہ ہی کیا جو وفا نہ ہو آپ نے تو انسٹرائم ان کو بھی بڑے بڑے خواب بڑے بڑے سپنے دکھائے تھے انسٹرائم آپ حنیف عوازی کو ساتھ لے کے آئے تھے اور آپ نے یہ شو کیا تھا جی کہ میرے تعلقات اوپر تک ہیں بلکہ آپ نے ہمیں بھی کئی دفعہ کہا جی کہ میرے تعلقات حساس ادارے کے اعلی حکام تک ہیں تو وہ کہاں پہ گئے وہ تعلقات آپ کے پھر آپ نے کہا جی میں پیروں پر کھڑا ہونے والا بندہ ہوں آپ کتنا کو جھوڑ بولیں گے آپ بھی کی زبانی وہ بارڈر والا دوبارہ وائس نوٹ سنواتا ہوں تاں کہ لوگوں کے دلوں میں ابحام نہ رہے ان کو شک نہ رہے کہ ہم اپنے پاس سے کوئی بات کر رہے ہیں یہ دارہ وائس نوٹ سنیں کی کر سکتے جی تو راجر ریاض صاحب اب بتائیں آپ کی کون سی بات سچی ہے سکیور رینیکس والی بات ہم سچی مانیں یا سیفور رحمان خان نیازی کو انڈین بارڈر پار کرانے والی بات سچی مانیں آپ خود بھی بتا دیں پھر آپ نے کہا جی کہ آپ ترکی کے آپ کی جو ٹریول ہسٹری جو آپ کے ہی قریبی عزیز نے ہمیں بتائی ہے وہ اس نے بہت سی اور باتیں بتائی ہیں لیکن اس کے بقول آپ چودہ اپریل دوزار اٹھارہ کو فلائٹ نمبر کیو آر سکس زیرو ون سے اس پہ سوار ہوئے پشاور سے اور آپ تھائی لینڈ گئے دوبارہ سے بتا رہا ہوں کتر ائر لائن کی فلائٹ ہے کیو آر سکس زیرو ون راجر ریاض صاحب چودہ اپریل دوزار اٹھارہ کو پشاور سے تھائی لینڈ جاتے ہیں بائیس اپریل کو تھائی لینڈ سے واپس آتے ہیں یہ رائے صاحب آپ کے قریبی جو دوست سے اس نے ہمیں یہ چیزیں بتائی ہیں بلکہ اس نے کوئی ریکارڈ بھی دیا ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اس کے اوپر ٹیم ابھی کام کر رہی ہے لیکن اب آپ کی یہ تو ٹریول ہسٹری ہے کہ جو آپ نے سفر کیا اب آپ کون سے والے ترکی گئے گجرخان والے ترکی گئے بلکہ میں کین کے مطلق جو کین سے ہماری بات ہوئی ہے بنیادی طور پر کین وہ ہے جو سیل میں ساٹھ روپے کا ایک ملتا ہے سو روپے کے دو ملتے ہیں راجہ ریاض صاحب اس کین کی بات کر رہے ہیں آپ نے بسیکلی وہ کین بریٹش سمجھ لیا وہ بریٹش کین وین کچھ میں نہیں ہے یہ وہ سیل میں آپ جائے تو وہاں پہ کین ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ساٹھ روپے میں ایک دیں گے سو روپے میں دو دیں گے تو راجہ ریاض صاحب کی باتوں میں نہ آئے کیونکہ ملک نوید اور راجہ ریاض یہ دونوں ملکہ انہوں نے جتنا آپ کو لوٹنا تھا سیفور احمان خان نیازی کے ذریعے یہ لوٹ چکے ہیں اب سیفور احمان خان نیازی یا تو جب نیب ریفرنس کا فیصلہ آئے گا تو ان کے اوپر جب چارج فریم ہوگا تو پھر یہی ہوگا جو ان کو سزا عدالت دے گی اس کے اوپر بھی ہم بتائیں گے کیونکہ سیفور احمان خان نیازی کے خلاف چھے ہزار سے زائد درخواستیں ہیں سکیور اینڈیکس کی تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ وہ سینی دیول کا ایک ڈائلاک مجھے یاد آگیا وہ کمرہ عدالت میں ہوتا ہے اور کہتا ہے تاریخ پر تاریخ جج صاحب تو رجہ ریاض بھی تاریخ پر تاریخ دیں گے جو ٹرک کی بتی ہے رجہ ریاض کی ابھی تک سرخ ہے جب ییلو ہوگی تو شاید پھر تھوڑی سی ہل جل ہو لیکن آپ کو رجہ ریاض نے پیسے نہیں دینے کل یہی رجہ ریاض متاثرین کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور نعریں مارے گا سیفور احمان نیازی مرد آباد یہ آپ دیکھ لیجئے گا جس نے ملک نوید ماضی میں مارتا تھا اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ